امرنات یاترہ پر حملہ کرنے والے چاروں آتنکیوں کو کلگام کے جنگل میں گھیرے جانے کی خبر ہے ان آتنکیوں نے سو موارات انہنتناک کے ایک ہانبل علاقے میں ایک بس پر حملہ کر سات امرنات یاتریوں کو مار ڈالا تھا آج تک سے باتچیت میں سی آر پی ایک کے ڈی جی نے کہا کہ آتنکیوں کو زیرو انٹ کر دیا گیا ہے یہ تو انویسٹیگیشن کا ایک پارٹ ہے اور جیسا کہ وہاں کی راج ایجنسیز اور ان ایجنسیز نے کونسا گروپ اس کو ریسپونسبل ہے اس کے بارے میں زیرو انٹ کرنے کی بات ہے تو وہ پرکریہ چلتی رہے امرنات یاتریوں پر ہوئے حملے کو لے کر جمہو کشمیر پولیس نے گرہ منترالے کو ایک اور ریپورٹ سوپی ہے ریپورٹ کے مطابق امرنات یاتریوں پر حملے میں سمبھوتا چار آتنکی شامل تھے ان میں دو آتنکی پاکستان کے ہیں خوفے ایجنسیوں کی ریپورٹ کے مطابق لشکر تیبہ کا کمانڈر پاکستانی آتنکی ابو اسماعیل اس حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے ابو کو اس حملے میں ایک پاکستانی اور دو انعی آتنکی مدد کر رہے تھے امرنات یاتریوں پر سو امبار کو ہوئے آتنکی حملے کی جانچ کے سلسلے میں جانچ ایجنسیاں ایک جولائی کو پکڑے گئے لشکر کے آتنکی سندیب شرما عرف آدل سے پوچھتاچ کر رہی ہے جانچ ایجنسیاں آدل کا اسماعیل سے کنیکشن پتہ لگانے میں جوٹی ہیں بتایا جاتا ہے کہ بشی لشکری موڈیول کا آتنکی آدل دکشن کشمیر میں اسماعیل کے ساتھ بھی کام کر چکا ہے ککھیاد گینگسٹر آنن پال سنگھ کے پولیس مڈبھیڑ میں مارے جانے کی گھٹنا کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کو لے کر پردرشن کل راجستان کے ناغور زلے میں ہنسک ہو اٹھا پردرشن کاریوں نے کئی واہنوں میں آگ لگا دی انہوں نے پولیس والوں پر بھی حملہ بول دیا جڑپ میں ایک ویقتی کی موت ہو گئی جبکہ تین زکمی ہیں جڑپ میں پولیس کے بھی بیچ جوان زکمی ہوئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے ناغور زلے میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے جبکہ ساوران میں کرفیو لگایا گیا ہے علاقے میں انٹرنیٹ سیوہ بھی بند کر دی گئی ہے قریب ڈیڑھ سال پہلے آنن پال کورٹ میں پیشی کے بعد اجمیر سنٹرل جیل سے لوٹتے سمیں فرار ہو گیا تھا راجستان پولیس کے سپیشل آپریشن گروپ نے 24 جون کو ایک مٹھ بھیڑ میں اسے مار گرائے تھا تب ہی سے آنن پال کے پریجن سیوہ ایجاج کے بغیر شوکانتیم سنسکار کرنے کو تیار نہیں ہے بیہار کے ڈیپٹی سیم تیجسوی یادو نے ستیفہ دینے سے انکار کر دیا ہے تیجسوی نے کہا ہے کہ ان کے خلاف درج ایف آئی آر سیاسی بدلے کی کاروائی ہے پردھان منطری موڈی اور بی جے پی ادھیکش امیش شاہ پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں نے گہری سازش اور شڑینتر کو انجام دیا ہے وہ 28 سال کے نوجوان سے ڈر گئے ہیں تیجسوی نے کہا کہ جب ان کی عمر 13-14 سال کی تھی تو راجنیتک سازش رچ کر پھسانے کی کوشش کی گئی 2004 میں ان کی موچ بھی نہیں آئے تھی 13-14 سال کا بچہ کیسے یہ سب کر سکتا ہے یہ پولٹیکلی وینڈیٹا کے حساب سے بی جے پی کے راجتک شرین امید شاہ ڈھرے در موڈی جی کے شرین حساب سے یہ کیس کرایا گیا ہے یہاں کے ڈپٹی سی ام تیجسوی یادوں کے سرکشہ کرمیوں نے بدھوار کو سچی والے کے باہر پترکاروں سے دھکا مکی کی کیبینٹ کے بیٹھا کے باہر پترکاروں نے جیسے ہی تیجسوی سے سوال پوچھنے کی کوشش کی ان کے سرکشہ میں تینات گارڈوں نے دھکا مکی شروع کر دی سچی والے کے باہر کافی دیر تک ہنگامہ ہوتا رہا بعد میں تیجسوی نے ایک بیان جاری کر ماملے کی جانچ کرانے کا آشوا سندیا پرورتن نیدیشالے نے آر جی ڈی سپریمو لالو پرساد یادوں کی بیٹی میسا اور ان کے پتی شہلے سے کل لمبی پوچھتاچ کی شہلے سے قریب دس گھنٹے تک پوچھتاچ ہوئی پرورتن نیدیشالے نے دونوں سے پوچھا کہ راجیش کمار اگروال نے انہیں اپنی کمپنی کا شیر خریدنے کے لیے کیوں اور کیسے نبی لاکھ روپے دیئے سوتروں کے مطابق جاج کے دوران کچھ اور کمپنیوں کی جانکاریت سامنے آئی ہے بتایا جاتا ہے کہ میسا اور شہلے نے زیادہ ترہ سوالوں کے جواب تو دیئے لیکن اہم سوالوں پر چھپی سادلی امرناتی آتریوں پر حملے کو لے کر کانگریس اور بی جے پی میں نئے سیرے سے زبانی جنگ چھڑ گئی ہے اس کی شروعات کانگریس اپادیاکش راحل گاندھی کے ٹویٹ سے ہوئی راحل نے پی اے موڈی پر دوش مہدتے ہوئے کہا کہ موڈی کی نیتیوں کی وجہ سے کشمیر میں آتنکوادیوں کو پیٹ بنانے کی جگہ ملی بھارت کے لیے گمبھیر رن نتک جھٹکا ہے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں پی ڈی پی کے ساتھ بی جے پی کا سرکار بنانا دیش کے لیے ایک مہنگا سمجھ ہوتا ہے راحل گاندھی پر پلٹوار کرتے ہوئے کینڈری منتری سمرتی رانی نے کہا کہ کشمیر کی چنوٹی نہرو گاندھی پریوار کی دین ہے سمرتی نے کہا کہ چھٹیوں سے لوٹنے کے بعد راحل نے آتنکوادیوں پر حملہ بولنے کے بجائے پردھان منتری پر حملہ بولا اس سے سرکشہ بلوں کے جوانوں کے منوبل میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کانگریس میں پچھلے کچھ عرصے سے روکی سنگٹھن کی فیر بدل کی قوایت پھر سے تیز ہو گئی ہے بودھوار کو کانگریس ہائی کمان نے 36 گڑ اور جھارکن کے پرباریوں کی ٹیم میں بدلاؤ کر دیا ہے UPA2 میں گری راج منتری آپین سنگھ کو جھارکن کا پربار سوپا گیا ہے نئی ذمہ داری ملنے کے بعد RPN سنگھ کافی خوش نظر آئے اور انہوں نے خود مٹھائی کا ڈببہ ہاتھ میں لے کر کانگریس مکھیالے میں چپ راسی سے لے کر پادہ آدھکاری تک سب کو مٹھائی کھلائی جھارکن کے جمشید پور میں ایک دکان میں چوری کرنے کے عارب میں کچھ لوگوں نے ایک شخص کی سرے آم بریتر پیٹائی کر دی پورا ماملہ کیمرے میں قید ہوا ہے گھٹنا جمشید پور کے ساکچی تھانا شیطر کے کاسی دی کی ہے دکاندار کا دعوائک انہوں نے ایک دکان میں چوری کرتے ایک شخص کو پکڑا تھا اس کے بعد لوگوں نے اس کی بیرہمی سے پیٹائی کر دی پیٹائی کے بعد آروپی کی حالت کافی چنتا جننگ بنی ہوئی ہے اسے علاج کے لیے MGM اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے گوانا شہر کے پرانے بس سٹنڈ ستھت شہید بھگت سنگچاک کے پاس ایک بے کابو ٹریکٹر ٹرولی نے سڑک کنارے کھڑی رہڑی اور دو بائکوں کو ٹک کر مار دی اور ساتھ لگتی دکان میں جا گوسا جس میں دکان کے باہر رکھا سامان اور کھڑی ہوئی دو بائک شتیگرست ہو گئی پوری گھٹنا سامنے ایک پیٹرول پمپر لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی غنیمت یہ رہی کہ اس حادثے میں کسی کو چوٹ نہیں لگی سب ہی بالبال بچ گئے یو پی کے کانپور میں شہر کاروباری ارون کیجریوال کے گھر میں لوٹ پار اور ان کی پتنی کے ہتیاں کا ماملہ سامنے آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ وارداد کے وقت پتنی گھر پر اکیلی تھی جب مرتک محلہ کی بیٹی گھر پہنچی تب وارداد کا کھلاسہ ہوا گھر سے ڈیڑھ لاکھ روپے نگت اور جیور بھی غائب ہیں امرنات یاترہ پر حملے کے بعد کانوڑ یاترہ کی سرکشہ کو لے کر بھی پریشاسن سترک ہو گیا ہے سہارنپور میں ائر فورس کے پاس سندگ دہلت میں گھومتے ہوئے سرکشہ کرمیوں نے ایک شخص کو دبوچا اور پولیس کے حوالے کر دیا یوک کا نام گلشن ہے اور وہ مزفر نگر کا رہنے والا ہے پولیس نے سندگ دس ایک بیگ برامت کیا ہے جس میں سی آئی ایس ایف کی وردی کے ساتھ دو فرضی آئی کارڈ ایک آدھار کارڈ پاسپورٹ اور کچھ مہرے ہیں یوپی کے ہاپور میں مرد آواز سے دلی جانے والی پیسنجر ٹرین میں لوٹ کی واردات سامنے آئی ہے یہاں پانچ مہلاو نے ٹرین میں لوٹ کا آروپ لگایا ہے مہلاو کا آروپ ہے کہ بدماشوں نے ان سے تین موبائل پانچ ہزار کی نگدی اور سونے کے گہنے چھین لیے جی آر پی نے معاملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے پوروی دلی کی گازیپور نہر میں ساتھویں کلاس کے چھاتر کی دوبنے سے موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ چھاتر اسکول بم کر اپنے دوستوں کے ساتھ نہانے گیا تھا اسی دوران ایک چھاتر ڈوب گیا کافی مشکت کے بعد اس کا شو برامت کر دیا گیا راجستان کے جھلاوال میں چلتی ٹرین سے گرنے پر یوک کی موت ہو گئی دراصل پولیس کو ٹریک کے پاس ایک یوک کا شو برامت ہوا تھا پولیس کو شک ہے کہ اس کی موت ٹرین سے گرنے سے ہوئی منتق یوک کی عمر 18 سال کے آس پاس بتائی جا رہی ہے ساؤت ڈلی کے مالوی نگر میں دو دن پہلے ہوئی 52 لاکھ کی ڈکیٹی کے معاملے میں ڈلی پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے حالانکہ دو آروپی ابھی بھی فرار ہیں سی سی ٹی وی کی مدد سے پولیس انہیں پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے جامعہ کے پورویدھائک آصف خان پر جون کے مہینے میں گولی چلانے والے لڑکوں کے ماسٹر مائنڈ کو ڈلی پولیس نے گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے بدماش کا نام وسیم عرف جمیل عرف بھورا ہے وسیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورویدھائک پر گولیاں چلائی تھی لیکن باقی ساتھی ابھی فرار ہیں پونے میں اپنے دوست کے ساتھ سالگیرہ کا جشن منانا کچھ دوستوں کے لیے مہنگا ثابت ہوا پارٹی میں گئے چھاتر کے پتا نے اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کی جم کر پٹائی کر دی انہیں اتنا پیٹا کی تینوں لڑکے لہو لہان ہو گئے گٹنا پونے کے کیمپ علاقے کی گیتہ سوسائٹی میں ہوئی نابالی کی شکایت پر پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے گٹنا کے بعد سے آروپی پتا فرار ہے بیہار کے سیتہ مڑی میں ناجائز رشتوں کے چلتے پانچ لوگوں کو جان سے مارنے کی کوشش کا ماملہ سامنے آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ بھتیجے کی پتنی کے ساتھ چاچا نے پہلے ناجائز رشتہ بنایا بعد میں اصلیت سامنے آنے پر بھتیجے کے پورے پریوار کو زندہ جلا کر مارنے کی کوشش کی اس میں دو لوگ گمبھی روپ سے چھلس گئے واردات کے بعد سے آروپی فرار ہیں پولیس اس کی تلاش میں جڑ گئی ہیں اصب میں بارد سے اب تک راحت نہیں مل پائی ہے یہاں بارد سے مرنے والوں کو آکڑا انتالیس تک جا پہنچا ہے وہیں کانجی رنگا نیشنل پارک میں بھی بارد سے پچیس جانوروں کی موت ہو چکی ہے حالات کا جائزہ لینے کے لیے سی ایم سرونن سونوال نے پاک کا دورہ کیا کینڈری سواستے منتری جے پی نڈڈا نے بھی ہر سنبھو مدد کا بھروسہ دیا ہے ساتھی گرہ راج منتری کرن ری جیجو آج اسن کا دورہ کریں گے ہاتھینکون بیراج میں ایک لاکھ سین پیسزار کیو سیک پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ہریانہ کی یمنا نگر اور دلی کی یمنا کنارے بسے علاقوں پر باڑ کا خطرہ منڈرہ نے لگا ہے یمنا نگر میں پرشاسن نے باڑ کا الٹ جاری کرتے ہوئے نچلے علاقوں کو خالی کروا لیا ہے ساتھی پرشاسن نے کرنال پانی پت اور دلی کو بھی الٹ جاری کر دیا ہے یہ پانی اگلے بہتر گھنٹوں کے بھیتر دلی تک پہنچ جائے گا اترہ کھن کے دہرہ دون میں بھی باڑ سے حال بے حال ہیں باندل ندی کے جلستر میں بڑھوتری ہونے سے کنارے بسے گاؤں پر باڑ کا خطرہ منڈرہ نے لگا ہے جس سے گاؤں کے لوگ دہشت میں ہیں وہی موسم میں بھاگنے علاقے میں بارش کا ریڈ الٹ جاری کیا ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں بھاری بارش کی آشنگ کا جت آئی گئی ہے رشکیش میں سیلاپ کا ستم جم کر کہہر ڈھا رہا ہے یہاں گنگا کا جلستر بڑھنے سے کچھ علاقے جل مگ نہ ہو گئے ہیں لوگوں کے گھروں میں باڑ کا پانی گھوز گیا ہے کارے اور بائک سب پانی میں سما گئے ہیں رودر پریاغ میں بھی بھاری بارش قیدارنات یاترہ پر بھاری پڑ رہی ہے بھاری بارش کی وجہ سے یہاں برساتی نالے اوفان پر ہیں جس سے قیدارنات یاترہ پر جانے والے تیر تھیاتیوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پولس اور انڈی آریف کے جوان رسی کے ذریعے انہیں راستہ پار کرا رہے ہیں سمرتکوں کے مدر سے پانی سے بھرا گڑھا پار کرنے کو لے کر بیجو جنت ادل کے ویدائک مانس متکامی ویوادوں میں فس گئے ہیں متکامی اوڈیشا کے ملکانگری زلے میں موٹو پنچائت کا نیرکشن کرنے پہنچے تھے راستے میں جب انہیں جل بھراو ملا تو قیمتی کپڑے اور جوتے بھیگنے کے ڈر سے وہ پانی میں اترنے سے ہچک گئے ان کی ہچک کو دیکھتے ہو دو سمرتکوں نے انہیں اٹھا کر پانی سے پار کر آیا ہمچر پردیش کے سرماؤر کے رینو کا کشیتر کے ویدائک وینے کمار اپنی گاڑی دھکیلوانے کو لے کر وپخش کے نشانے پر آگا ہے وینے کمار کی گاڑی کل سڑک پر گرے ملوے میں فس گئی تھی اس دوران وہ خود گاڑی میں بیٹھ کر لوگوں سے دھکا لگواتے رہے بی جے پی نیتا سخراہ نے اس کے کم لیا جو لوگوں کی درجنوں گاڑیاں پیچھے کھڑی ہیں جو ویڈ کرنے ہیں کہ ایک دو دو گھنٹے سے رستہ ٹھیک ہونے قریب ہفتے ور پہلے مدربردیش کے کھرگون میں کرز سے پریشان ہو کر کیٹ ناشک پینے والے کسان کی کل موت ہو گئی لگتار پانچ سال سے فصل برباد ہونے سے کسان تکے سن جادہوں پر پانچ لاک کا کرز تھا تکے سنگھ نے پانچ جولائی کو کیٹ ناشک پی لیا تھا کل صبح چار بجے اس کی موت ہو گئی کسان کے گاؤں پیپیاں میں ماتم پس رہا ہے مہاراشت کے چندرپور کے بلدارپور شہر میں ستھانی پارٹی بی آر ایس پی نے مہاراشت سرکار کے خلاف مندن آندولن کیا بجلی سستی کرنے اور پانی کے بل کو سالانہ کرنے کی مانگ کو لے کر پارٹی کے 25 کارکرطاؤں نے مندن کرا کر ویروض جتایا کرکٹ پرشاہ سکموں کی سمیتی سی او اے نے نیرنجن شاہ اور این شرینیوازن پر نیجی ہیتوں کے چلتے لوڑا سمیتی کے سدھار لاغو کرنے میں بادھا پیدا کرنے کا آروق لگایا ہے سی او اے نے سپریم کورٹ میں جمع اپنی چوتھی سٹیٹس ریپورٹ میں کاریوہاک سچیو امیتاب چودھری کی تاریخ کی ہے جبکہ شرینیوازن کے وشواز پاتر انیرد چودھری پر موک درشک بنے رہنے کا آروق لگایا ہے اس ریپورٹ پر چودھا جرائی کو سنوائی ہوگی ٹیم انڈیا کے نئے مکھے کوچ روی شاستری نے کہا ہے کہ وہ بھارت کو پھر ہر فارمیٹ میں بیس ٹیم منائے گے کوچ بننے کے بعد آج تک سے بات چیپ پھر روی شاستری نے کہا کہ وہ ڈریسنگ روم کی باہر نہیں آنے دیں گے شاستری نے کہا کہ کچھ چیزیں گوپنی ہوتی ہیں اور وہ گوپنی ہی رہیں گی انہوں نے کہا کہ ویرات کوہلی چیمپین کرکٹر ہیں لیکن ابھی انہوں نے اپنے شکھر کوئی سپرش نہیں کیا ہے ٹیم انڈیا کے کرکٹر رویندر جڑیجا شریلنگکائی دورے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جڑیجا نے کہا کہ جب سامنے بڑی چنوٹی ہوتی ہے تو پردرشن کرنے میں مزا آتا ہے انہوں نے کہا کہ جب آسانی سے ویکٹ ملے تو مزا نہیں آتا چیمپینز ٹروفی فائنل میں ہاردیک پانڈیا کے رن آؤٹ ماملے بے جڑیجا نے کہا کہ کرکٹ میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں چین کے گوانکشی پراند سے لینڈ سلائیڈ کی حیرت انگیت تصویریں سامنے آئی ہیں یہاں بھاری بارش کے بعد اچانک لینڈ سلائیڈ ہوا اور آٹھ واہن ملوے کی نیچے دب گئے لینڈ سلائیڈ کی گھٹنا ایک کار میں لگے کیمپے میں قید ہو گئی ملوہ گرنے سے ایک کار چالک کار کے اندر ہی فس گیا جسے بعد میں فائر فائٹرز نے ریسکیو کر باہر نکالا ان کے پیر اور کمرے میں چوٹے آئی ہیں امریکہ کے ویسکنسن شہر میں بار کے حالات پیدا ہو گئے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے امرجنسی لاغو کر دی گئی ہے ساتھ ہی لوگوں کو بار کے پانی میں ڈرائیونگ سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے یہاں بھاری بارش کے بعد بار نے دستک دی ہے سیریا میں سیریای سینہ اور آئی ایس آتنکیوں کے بیچ مٹھ پیڑ کا ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوا ہے اس ویڈیو میں سینہ کے لڑا کے ایک بیلڈنگ سے فائرنگ کرتے دیکھ رہے ہیں وہیں شہر میں ایک جگہ پر دھویں کا غبار دیکھ رہا ہے برازیل کا پورو راشپتی لولا ڈی سلوہ کو بھرشتہ چار اور منی لانڈرک کیا روپ میں ساڑھے نو سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے لولا کو سرکاری تیل کمپنی پیٹرو براس میں بھاری گبن اور گھوس لینے کو لے کر سزا دی گئی ہے کوٹ نے کہا کہ سزا کے خلاف اپیل کر جیل سے باہر رہ سکتے ہیں